تحزیب کو دیکھنا چاہتے ہو اس تحزیب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فرق تو کرو نا سمجھو تو صحیح کہ وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مغرب جو ہے وہ ان کے ہاں وومن لیبریشن کے نورپن کی سیکلر ویلیوز ہیں چرچ اور سٹیٹ کو الگ کر دیا گیا ہے وہاں پہ اخلاقی اور فیملی لائف ختم کر دی گئی ہے ازادی نسوا کے نام پہ عورتوں کو بہجاب کر دیا گیا ہے وہاں رخص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں ناچ گانے اور مسیقی بڑے عروج پہ ایم چینل ایم ٹی ویز اور فلانے چینل بڑے ایکٹیو ہیں اس وجہ سے مغرب پرقی کر رہا ہے لوگوں نے ازادی حاصل کر لیا ہے نو what اقبال defines is کہ یہاں بحق مر جانا you make a mistake here your civilization will be lost as they have lost because مغرب کی تحزیب تباہ ہو چکی ہے the blind leading the blind the blind leading the blind the blind men looking for a black cat in a dark room which is not even there absolute hopeless situation اب اس situation میں اقبال define کرتے ہیں کہ تم نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو مغرب کی strength ہے قوت مغرب ناز چنگ و رباب ناز رخص دخترانے بے حجاب مغرب کی strength اس لئے نہیں ہے کہ وہ ناچ گانے میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی لڑکیاں بغیر حجاب کے رخص و سرور ناچ گانے میں مصروف رہتی ہیں کیونکہ تم انہی کے نقل کر رہے ہو you want to go like that لیکن مغرب کی strength اس میں نہیں ہے نا مغرب کی strength اس بات میں ہے کہ وہ لباس کس طرح کا پہنتے ہیں چھوٹے ڈریس پہنتے ہیں بال کس طرح بناتے ہیں جوڑے ان کے کیسے ہیں ان کی شکل تمہیں adopt شکل تم کس لئے دیکھ رہے ہو یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس شکل کی وجہ سے مغرب ترقی کر رہا ہے کہہ رہے ہیں دیکھو نئے نئے مغرب اس وجہ سے dominate کر رہا ہے دنیا پہ کہ وہ لادین ہو گئے ہیں کہ تم فیشن میں کہو کہ میں بھی secular ہوں میں بھی socialist ہوں میں بھی capitalist ہوں اور نا ہی مغرب اس وجہ سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ لیٹن سکریپٹ میں انگریزی لکھتا ہے یا لیٹن سکریپٹ میں لکھنا شروع کر دیتا ہے دیکھئے مصطفیٰ کمال اتاتور نے یہ کیا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو ہنڈرڈ پرسنٹ ترکی کو westernize کر دیا ٹھیک ترکیش لائنگویج جو رائٹ سے جو کہ اردو کی طرح اور عربی کی طرح لکھے جاتی تھی اس کو انگریزی کی طرح لکھنا شروع کر دیا لیٹن سکریپٹ چینج کر دی یہ اقبال نے اسی پہ تنس کیا اور انہوں نے لباس تبدیل کر دیا ترکی ٹوپی پہنی جاتی تھی اس کو ترکیش چینج کر کے فیلٹ ہیٹ بنا دیا جو مسلمان اپنا شلوار کمیز پہنتے تھے ترکی میں اس کو چینج کر کے سوٹ اور ٹائپیں لے آئے تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا ہے you don't recognize کہ مغرب کی ترقی کس وجہ سے ترکی کو سیکلر کر دیا انہوں نے کہ ترکی سیکلر ریاست ہوگا اور یہی ٹرنڈ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے مسلمانوں میں اور کیونکہ وہ ترکی ویسے بھی خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا اور اسی کو انہوں نے سیکلر کر دیا تو باقی مسلمان کہاں جائیں کہاں جائیں تو یہ پھر اقبال نے ایک زبردست چوٹ کی اس کی اوپر کہ تم سمجھتے ہو کہ لادین اور سیکلر ہونے کی وجہ سے یورپ نے ترقی کیے تم سمجھتے ہو کہ بے حیاء اور بے حجاب ناچ گانے کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ لیٹرن سکرپٹ کی وجہ سے کیا آپ نے ترقی کیے وہ احمق یورپ میں ترقی کی ہے پیور سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر تم یورپ پا گلائمر اور جلال دیکھ رہے ہو جو اس کی ملٹری پارٹ دیکھ رہے ہو جو کہ ہمارے اور سائنس انڈ ٹیکنالوجی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے سائنس انڈ ٹیکنالوجی تو ایک ایسی امانت ایک ایسا دولت ہے جو کسی انسان کسی مراز کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے تو آگے لکھتے ہیں کہ یورپ کی ترقی جو ہے وہ سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت دنیا پر رول کر رہے ہیں تو تم اگر سائنس انڈ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہو تو تم کو اس کے لیے پگڑی اور امامہ اور ہجاب اور داڑی سائنس انڈ ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم سائنس انڈ ٹیکنالوجی تو لینی رہے ہو باقی سب کچھ لے لیا ہے یعنی مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ we have no science and technology مگر ہم پورے ویسٹرنائز ہو چکے ہیں مارڈنائزیشن کے نام پہ اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جو ہمارے لیڈرز نے ہمارے میڈیا نے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم نے یہ جو پڑے لے کے جاہل پیدا کی ہیں جو ہمارے حکمران بنے ہوئے آج جو سو کال ہمارے دانشور بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایڈوکیشن سسٹم پولیسیز بنا رہے ہیں اتنی سی بات نہیں سمجھا سکے قوم کو کہ تم کو اردو زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس انڈ ٹیکنالوجی کے لیے تمہیں اپنا لباس اپنا ہلیہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماقت ترکوں نے کی ہے اس دو ہماقت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہو یہ رہا تھا کہ یہ ضرب جو اقبال نے لگائی سسٹم پہ جو ڈائگنوسس کیا جو مقصد ہمارا بتانے کا یہ ہے کہ اگر ہم اقبال کا پاکستان بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کانسپس اور پرنسپلز کو لینا پڑے گا کہ اپنی ویلیوز کو ساتھ رکھتے ہوئے سائنس ان تکنالوجی کو لو موڈرنیٹی کو لو ویسٹرنائزیشن قبول مات کرو بہت اچھا پوائنٹ آئیے on this point we're going to take a call hello السلام علیکم والکم اسلام کون بات کر رہا ہے جی میں آمنا کراچی سے بات کر رہی ہوں جی آمنا کیسی ہے آپ کیا زیاد حمد صاحب بیٹھے ہیں آپ کیا سوال کر رہے ہیں السلام علیکم صاحب والکم اسلام علیکم I must say that I'm one of those unfortunate people whose Urdu is not very good and who didn't know Iqbal in school and my question to you is that how do we pass on Iqbal to the younger generation to the schools and colleges all those unfortunate people like me who missed out on Iqbal and I want to know that how without making Urdu the national language giving Urdu the importance how can we then understand Iqbal because they say that if you don't know Urdu you will never get the spirit of Iqbal and I have a second question and that is that Iqbal and Jinnah went together hand in hand and if Iqbal was the visionary then Jinnah executed that vision that Iqbal had so it should be Iqbal and Jinnah کا Pakistan very good question and Jinnah Iqbal Iqbal